ممو گیٹ کی آزادانہ تحقیقات ہو سپریم کورٹ پاکستان نے کمیشن قائم کر دیا تین ہفتے میں تحقیقات مکمل کی جائے آز سپریم کورٹ میں نکسن کے وارٹر گیٹ سکینڈل کی بازگشت بارہا سنی گئی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر آز سپریم کورٹ کے احکامات کو مسترد کیا اور آج کے احکامات کو شنید اور کڑی تلقید کا نشانہ بنایا ہے صرف ممو گیٹ ہی نہیں حکومت کے سر پر اور تلواری بھی لٹک رہی ہیں سوئیس کیسز پر بھی حکومت کو حرکت میں آنا ہے اور کرپشن سے آلودہ قرائے کے بجلی گھروں کا فیصلہ بھی آنے کو ہے سپریم کورٹ ایک طرف زرداری مخالف سیاسی طوفان نظر آتا ہے نواز شریف عمران خان اور دوسرے اس سیاسی طوفان میں زرداری کے مخالف نظر آتے ہیں امریکی حملے کے بعد اب کچھ بااثر امریکی سمجھداری کی باتیں بھی کرتے نظر آتے ہیں ان بھر کی اہم ترین خبروں تفسروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان آج سے تین ہفتے کے اندر میمو گیٹ کی تقلقات ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں سیاسی مبصرین جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور تاریخ کے ورک پلٹ رہے ہیں نکسن کا وارٹر گیٹ سکینڈل کہی یہ پاکستان میں میمو گیٹ سکینڈل زرداری کا میمو گیٹ نہ بن جائے یہ جو منظر آپ نے اپنی ٹیلیویجن سکینڈ پہ دیکھا یہ ہے آٹھ اگست انیس سو چہتر کو جب امریکہ بلکہ دنیا کی تاریخ رکم کی گئی جب امریکہ کے صدر ریچرڈ نکسن نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مخالف سیاسی جماعت کو ٹیپ کیا ان کے خلاف سازش تیار کی ریچرڈ نکسن مجبور ہوئے اس سے پہلے کہ کانگریس ان کا مواقضہ کرتی ریچرڈ نکسن نے اپنے عوضے سے استیفہ دیا آج یہ اس لیے یاد زیادہ آیا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پیٹیشن کی سماعت ہوئی جو دائر کی تھی جناب نواز شریف اور ان کی پارٹی کے دوسرے رینماوں نے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے استدا کی گئی تھی کہ میمو گیٹ کی بھرپور تحقیقات کی جائے اور اس کے اصل کرداروں کو ملزمان کو ان کی جڑ تک پہنچا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس سنسلے میں بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور اس سماعت کے دوران بارہا اس وارٹر گیٹ سکینڈل کی اور اس سے منسلک امور کی بازگست سنائی دیتی رہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کی سماعت کے بعد وہ حکم نامہ جاری کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی کیونکہ بھائی سوال پوچھا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو کیسے ٹیکل کرے گی اور اس کی تحقیقات کیسے ہوگی آج دس نکا کی حکم نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا دس حکم دیئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس پر عمل کرنا پاکستان کے ہر ادارے پر نازم ہے حکم نمبر ایک یہ ہے کہ صدر پاکستان وفاق آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئے حسین حقانی اور منصور اجاز پندرہ دنوں میں تحریری جوابات داخل کرا دیں دوسرا حکم ہے مہموس کڈل کی شماحی جوا کرنے کے لیے تحقیقات اور تفتیش شروع کی جائے تیسرا حکم ہے تارک خوصہ سے رائے لے کر ان کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے تارک خوصہ اپنی معاملت کے لیے تفتیشی ٹیم بھی تشکیل دیں حکم نمبر چار کمیشن تین ہفتے میں تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کرائے حکم نمبر پانچ تحقیقاتی کمیشن معلوم کرے کہ مہموس سے کیا فبائد اٹھائی جانے تھے حکم نمبر چھے سیکرٹی کیابنٹ کی جانب سے تارک خوصہ کو تمام سہولیات فرام کی جائیں حکم نمبر سات تارک خوصہ پر مستویل کمیشن تفتیش کے لیے بیرون ملک بھی جا سکے گا حکم نمبر آٹھ تارک خوصہ کمیشن کے اقراجات کیابنٹ ڈیویزن داخلہ خارجہ اور دفاع کی وزارتیں اٹھائیں گی حکم نمبر دو حسین حقانی کے ملک سے باہر جانے پر پابندی ہوگی حکم نمبر دس حسین حقانی کمیشن کی معاونت کریں گے یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اب اس کمیشن کے سامنے ہوگا پاکستان کے انتہائی پیشاور ایماندار نیک نام افسر سابق ڈیریکٹی جنرل ایف آئی اے تارک خوصہ کے سربراہی میں یہ کمیشن قائم کیا گیا ہے یاد رہے کہ تارک خوصہ پاکستان پولیس سرویس کے وہ نامور اور انتہائی عزت والے افیشل ہیں جنرل کی کیریئر کے پورے کیریئر کے دوران کبھی بھی ان کے حوالے سے ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی گئی وہ ہی رہی بلکہ ان کا پورا گھرانہ انتہائی نامور اور ان کی بے پناہ عزت ہے تارک خوصہ کو جو کہ اب ریٹائرڈ ہے انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہے اس کمیشن کا سربراہ بھی بنایا گیا ہے ان کو اس بات کی اجازت بھی دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنے اس کمیشن میں شامل کر لیں سب سے اہم کام جو اس کمیشن کے ذمہ ہوگا اولین تو یہ ہوگا کہ اس میمو کی صداقت کو جانچا جائے دیکھا جائے کہ یہ کترہ سچا ہے اور اس کے بعد جو معاملہ جس کی وجہ سے اس میمو گیٹ کے اثرات کہیں دور تک پھیل سکتے ہیں وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر حسین حقانی نے یہ میمو لکھوایا تو انہیں کس طرح سے اوپر کی اس سلسلے بے آشیروات حاصل تھی کیونکہ منصور اجاز جن کے ذریعے میمو کا یہ سکیڈل سامنے آیا ہے وہ بارہا دو ٹوک انداز میں کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ پیغام جب امریکہ کے قومی سلام کی قساب مشیر جنرل جیم جونز کے حوالے کیا کہ وہ اسے امریکی افواس کے سرورہ ایڈمرل ملن تک پہنچا دے تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ پیغام دراصل صدر آصف علی زردانی کی جانب سے ہے اور اس کی یقین دہانی منصور اجاز کو حسین حقانی نے کرائی تھی منصور اجاز نے یہ بات دو ٹوک انداز میں ہمارے پروگرام میں بھی کی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے جو اجازت دی گئی ہے جو اس کی منشاہ ہے اس کے پیچھے صدر مملکت خود ہیں منصور اجازت کہتے تھے کہ جب میں نے یہ میمو دیا جنرل جیم جوز کو تو میں نے ان سے کہا کہ اس کی اپروول صدر مملکت کی جانب سے حاصل کی گئی ہے پاکستان کے صدر کی یہ اس میں منشاہ شامل ہے یہ بہت اہم سوال ہے اسی کمیشن نے یہ بھی جانچنا ہے کہ حسین حقانی جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے اور کیا واقعی انہوں نے ملک کے ساتھ یہ دردانی تو نہیں کی حسین حقانی کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی صورت میں ملک کے ساتھ دردانی نہیں کی ہے ہمارے ہی پروگرام میں جناب حسین حقانی نے سلسلے میں ایک بڑی پوراستر اپیل بھی کی تھی پاکستانی کے لیے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ اس کو غردار قرار دیا جائے میری والدہ پاکستان کے عسکری قبلستان میں دفعہ میرے باپ نے پاکستان کی فوج کی خدمات سے انجام دی ہیں میرے بھائی نے پاکستانی فوج میں خدمت انجام دی ہے میرے کچھ سیاسی خیالات ضرور ہیں لیکن ان کی بنیاد پہ مجھ پر غیر محط بوطن ہونے کا عظام لگے اس سے مجھے بڑی بڑی تکلیف ہوئی ہے سب سے اہم معاملہ ہے وہ میمو اور میمو میں وہ چیزیں جو کہ امریکی حکومت تک مبینہ طور پر پہنچائی گئی تھی کہ اگر پاکستان کی فوجی قیادت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تو حکومت ایک قومی سلامتی کی کمیٹی بنائے گی ایک ٹیم بنائے گی جس میں مبینہ طور پر جناب تو حسین حقانی اس قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے صدر پاکستان کے اور یہ ٹیم پاکستان میں بڑی تبدیلیاں لائے گی قومی سلامتی کے محاذ پر چھے نکات پیش کیے گئے تھے مبینہ طور پر اس میمو میں جو کہ سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے سب سے زیادہ لرزہ خیز ہیں وہ یقین دہانیاں جو پاکستان کی جانب سے پاکستان کی شخصیات کی جانب سے مبینہ طور پر امریکی حکومت کو کرائی گئی تھی ان چھے نکات میں کہا گیا تھا نمبر ایک پاکستان کی جانب سے اسامہ بن لازن اور القائدہ کے دیگر سہرین سینئر رہنماؤں کو پناہ اور تعاون فرہم کرنے کے عزامات کے حوالے سے صدر پاکستان آزاد تحقیقات کو خود جاری کریں گے نائن الیون کمیشن کی طرز پر وائٹ ہاؤس تحقیقاتی پینل کے لیے خود مختار تفتیشی افسران کا نام تنجویز کر سکتا ہے دوسرا میمو کا پوائنٹ تھا تحقیقات مکمل آزادی اور ذمہ داری کے ساتھ کی جائے گی جس کے رتیجے میں ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو امریکی حکومت اور امریکی عوام کیلئے ٹھوس حیثیت رکھیں گے یہ تحقیقات اسامہ بن لازن کو پناہ اور تعاون دینے والے ایسے اناتر کو بے نقاب کریں گی جو پاکستانی حکومت کے سیویلین انٹیلیجنس اور فوجی حلقوں میں موجود ہوں گے یا ان کے قریب ہوں گے یہ بات یقینی ہے کہ متعلقہ حکومتی دفاتر اور ایجنسیوں میں موجود ایسے سرگرم افسران جو اسامہ بن لازن کی حمایت یا انعیت کے ایانت کے ذبہ دار ہوں گے ان کو فوری برطرف کر دیا جائے گا یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ قومی سلامتی کی نئی ٹیم ایسی پالیسی نافذ کرے گی جس کی بدت سے ایمن الزوہری ملہ عمر اور سراج جن حقانی سمیت پاکستانی سرزمین پر موجود القائدہ یا دیگر دیشت گروہوں کی پچی کچی خیالت کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ایسے انعاصر کو پاکستانی سرزمین پر گرفتار یا ہلاک کرنے کے لیے امریکی افواج کو ضروری کارروائی کرنے کی منظور پی پی جائے گی امریکہ کو حاصل مکمل اختیار کی گارنٹی سیاسی قطروں سے خالی نہیں ہوگی لیکن یہ قدم ہماری سرزمین کو برے انعاصر سے پاک کرنے کے لیے قومی سلامتی کی نئی ٹیم کے عظم کو ظاہر کرے گا ملیٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ کو سب سے زیادہ قدشہ یا خوف یہ ہے کہ آپ کی یعنی کہ امریکہ کی سٹیلٹ ٹیکنالوجی کے باعث پاکستان کی فضائی حدود میں آزادانہ آنے جانے کے صلاحیت کے باعث پاکستان کے جوہری اساسے اب اصل حدف ہیں قومی سلامتی کی نئی ٹیم پاکستانی حکومت کی مکمل حمایت کے ساتھ جوہری پروگرام کے لیے قابل قبول فریم وقت بنانے کے لیے تیار ہے اس کوشش کی ابتداء سابقہ فوجی دور میں کی گئی تھی جس کے نتائج قابل قبول تھے کہ ہم اس پر کام شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس اداز بے کہ پاکستان کی جوہری اساسے مزید شوہ شفاق اور ٹھوز سریعتہ کار میں آ جائیں پاچوے نمبر پر یہ یقیدہ ہنی کرائی گئی کہ قومی سلامتی کی نئی ٹیم آئیس آئی کے سیکشن ایس کو ختم کر دے گی جس پر طالبان اور حقانی نیٹورک وغیرہ سے تعلقات کا الزام ہے اس سے افغالستان کے ساتھ تعلقات میں ڈرامائی بہتری آئے گی آخری پوائنٹ جس کی یقیدہ ہنی کرائی گئی وہ بینا طور پر قومی سلامتی کی نئی ٹیم کی رہنوائی میں ہم ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے بھارتی حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں سمیت تمام ذمہ دار افراد چاہے غیار سرکاری ہو یا سرکاری ان کو ٹھوش شواہید کی بنیاد پر بھارتی سیکیورٹی کورسز کے حوالے کر دیا جائے گا پاکستان کو انتہائی غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے ہم جمہوری نظام خطے اور جمہوری نظام حکومت اور خطے میں بھارت اور افغالستان کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے پر یقین لکھتے ہیں ہمیں اپنے اور آپ کے مفادات کے خلاف سب بند قوتوں کو ان کی حدود پر رکھنے کے لیے امریکی امداد کی ضرورت ہے ہم آپ کو یہ میمو اپنی حمایت کے ساتھ صدر پاکستان کی طرف سے تشکیل دی جانے والی قومی سلامتی کی نئی ٹیم کے عرقین کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ ہے وہ میمو جس نے تباہی مچائی ہے جس نے اطلاع بڑا توفان کھلا کیا ہے انتہائی اہم بات یہ ہے کہ اس میمو کی جو روح ہے وہ اس سے پہلے بھی دو بار سامنے آ چکی ہے مثال کے طور پر کیری لوگر بل کے اندر یہی بات دوسرے انداد سے شامی تھی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا امریکہ ہر سال باقاعدہ رپورٹ جاری کرے گا کہ حکومت پاکستان کس حد تک فوج پر محصر سیویلین کنٹرول کا اطلاع کر پائی ہے جس میں یہ تفصیلات بھی موجود ہوں گی کہ فوجی بجٹ کی منظوری چین آف کمانڈ سینئر فوجی افسران کی ترقی کے عمل سیویلین قیادت و پارلیمنٹ کس حد تک نگرانی کر پائی ہے اس سے پہلے بھی ایک بہت اہم بات ہوئی تھی وہ بھی اسی سے جنی نظر آتی ہے اور وہ اٹھائی جولائی دو ہزار آٹھ کا کیمنٹ ڈیویجن کا وہ نوٹیفیکشن ہے جس میں کہا گیا تھا کہ آئی ایس آئی اور انٹیلیجنس بیورو انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق پہلے وزیراعظم کو اپنی رپورٹ پیش کرتے تھے تاہم اب یہ دونوں ادارے مکمل طور پر وزارت داخلہ کے ماتحد کام کریں گے اور وزارت داخلہ ہی کو رپورٹ کریں گے اور ان احکامات پر فوری عمل درامت ہوگا یہ وہ امور ہیں جس کی تحقیقات کرنی ہے تاریخ خوصہ کمیشن نے حکومت نے آج ان کو مستلط کیا ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج سپریم گورڈ پاکستان میں اس کیس کی سماعت کے دوران بارہا وارٹر گیٹ سکینڈل کی بات چیت ہوتی رہی ہے عدالتی تفسری بھی سلسلے میں ہوئے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لیچڈ ڈکسن کے وارٹر گیٹ سکینڈل سمیت تمام مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس معاملے میں کیس لو بھی ہمارے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ نکسن کا کیس امریکی سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا تو نکسن نے استثناء کا معاملہ اٹھایا تھا چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ امریکی سپریم کورٹ نے نکسن سے ٹیپس لینے اور شہادتیں اکھٹے کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے یاد دلایا کہ تمام معاملہ سامنے آنے پر نکسن نے موافضے کے سامنا کرنے کے بجائے استیفہ دے دیا تھا جسٹس جبال اس فاضے نے کہا کہ ریچڈ ڈکسن کے بارے میں امریکی سپریم کورٹ نے تفتیش کی تو ٹیپ میں مطلبہ ریکارڈنگ موجود نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اس ٹیپ میں ٹیمپرنگ کی بات کی امریکی جج نے نوٹ کی تھی انہوں نے کہا کہ وارٹرگیٹ سکرڈل میں خصوصی پروسیکیوٹر قائم ہوا تھا آج پاکستان میں بھی خصوصی پروسیکیوٹر قائم ہو گیا ہے حکومت کے دس احکامات ہیں جو سپریم کورٹ اپا پاکستان نے دیئے ہیں لیکن آج حکومت کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک خیر معمولی رد عمل میں ان تمام احکامات کو مسترد کر دیا ہے موسیقی